بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسی مجرد میں جب ہم نے فعل عمر بنانا سیکھا تھا تو کیا سیکھا تھا کچھ یاد ہے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل عمر جو ہے وہ ہمیشہ مزارے سے بنتا ہے نمبر ایک نمبر دو مزارے کی ہم نے دو کٹیگریز الگ الگ بنا لی تھی مخاطب کے چھ سیغے ان سے فعل عمر بنانے کا طریقہ الگ اور غائب اور متقلم کے آٹھ سیغے ان سے فعل عمر بنانے کا سیغہ طریقہ الگ تو مخاطب سے جو ہم نے فعل عمر بنانا سیکھا تھا فور اسٹیپ فارمولا وہ چار اسٹیپس کیا تھے وہ کتاب میں نہیں ہے سر ادھر رہے وہ چار اسٹیپس کیا ہیں نمبر ون علامات مزارے گرادیں نمبر ٹو یہ تو نہیں بات نمبر ٹو پہلے صحیح کریں اسٹیپ نمبر ٹو اگر فاق علمہ ساکن ہو تب علامت ہو حمزت الوصل لگائیں زور کس پہ ہے اگر پہ اگر فاق علمہ ساکن ہو تو حمزت الوصل لگائیں یہ اسٹیپ نمبر ٹو تھا اور اسٹیپ نمبر ٹھری کیا تھا کہ حمزت الوصل کی حرکت تیہ کریں کہ اس پہ زمہ آئے گی کہ کسر آئے گی پھر اسٹیپ نمبر چار یہ تھا کہ لام کلمے کو مجزوم کریں تو سلاسی مجرد میں جو چھے ابواب ہم نے پڑھے تھے اس میں تو ہمیں ہر جگہ فاق علمہ ساکی نہیں ملا تو ہم نے وہاں کیوں کہا تھا کہ اگر اس لئے کہ آگے چل کے فاق علمہ ہمیں متحرک ملنے والا تھا اور ہم وہ آگے آگئے ہیں اب ذرا مزید فی کے جو ابواب یاد کی ہیں آپ نے ذہن میں دو رہے ہیں افعلا يفعلو مزارے میں فاق علمہ ساکن پھر فعلا یفعلو اب یہاں مزارے میں فاق علمہ متحرک اللہ حضر خیاس آگے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آٹھ ہواب پڑھے ہیں آپ نے مزید فی کے اس میں کہیں آپ کو علامت مزارے گرنے کے بعد فاق علمہ ساکن ملے گا اور کہیں آپ کو متحرک ملے گا حمزت الوصل ہم کیوں لگاتے ہیں کہ جب پہلا لفظ حرف جو ہے وہ ساکن ہو اس کو پڑھ نہ سکیں تو اس کے لئے پھر حمزت الوصل لگاتے ہیں لیکن اگر وہ متحرک ہے تو حمزت الوصل کی ضرورتی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں آپ کے مزید فی کے جن ابواب میں علامت مزارے گرانے کے بعد فاق علمہ متحرک ملے گا وہاں حمزت الوصل نہیں لگے گا اور جہاں ساکن ملے گا وہاں حمزت الوصل لگے گا باقی وہ فور اسٹیپ فارمولا ایز ایٹ ایز یہاں اپلائی ہوگا پہلا اسٹیپ کے میں بات کروں مخاطب کے چھے سیگوں کی پہلا اسٹیپ کے علامت مزارے گرائی جائے گی دوسرا اسٹیپ کے علامت مزارے گرانے کے بعد اگر فاق علمہ متحرک ہے تو حمزت الوصل لگا نہیں اور اگر ساکن ہے تو حمزت الوصل لگانا ہے اور تھرڈ اسٹیپ جہاں حمزت الوصل لگے گا اس کی حرکت اسی اصول کے تحت تے ہوگی کہ این کلمے پر اگر زمہ ہے تو حمزت الوصل پہ زمہ آئے گی ورنہ کسرا اور یہ دیکھ لیں کہ مزید فی کے کسی بھی باب میں این کلمے پہ زمہ آئی نہیں اس لیے جہاں ساکن ملے گا وہاں حمزت الوصل لگے گا اور کسرا لگے گا اور جہاں متحرک ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سیدھا سیدھا لام کلمہ ہم نے مزیم کرنا اور جہاں ساکن ہے وہاں حمزت الوصل لگانے کے بعد لام کلمہ ساکن کرنا ہے that's all لیکن اس اصول میں ایک exception ہے اور وہ ہے باب افعال افلا یفعلو پہلے اس پہ اپنا قائدہ اپلائی کر کے دیکھ لیں قائدے کے حساب سے کیا بنتا ہے پھر ہم دیکھیں گے خلاف قائدہ کیا چیز ہے مخاطب میں گیا تو یہ تو فعلو بنا علامت مزارے ہم نے گرا دی فاق علمہ ساکن ملا حمزت الوصل لگایا آئین کلمہ پر کسرا ہے اس پہ کسرا آئی اور لام کلمہ کو مجزوم کر دیا قائدے کے حساب سے تو یہ بنتا ہے اف دل لیکن استعمال ہوتا ہے اف علم کیا چیز خلاف قائدہ ہے اس میں یہ علیف نہیں ہے یہ حمزہ 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 کا فرق پکی طرح ذہن میں رکھیں اگلے سبق میں وہ بھی آ رہا ہے علیف اور حمزہ کا فرق ازازم میں واضح ہونے چاہیے اور حمزت الوصل پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ فتح آتی نہیں حمزت الوصل پہ یا تو زمہ آتی ہے یا کسرا آتی ہے اس لیے یہ حمزت الوصل اب نہیں رہا یہ حمزت القطع ہو گیا یعنی باب افال کے فعل عمر میں پہلی خلاف قیدہ بات یہ کہ حمزہ پہ اوپر کسرا کے بجائے فتحہ آتی ہے اور وہ پھر حمزت الوصل نہیں رہتا یعنی اگر اس سے پہلے واو آ جائے تو یہ سائلنٹ نہیں ہوگا ہم کہیں گے وَا اَفْعِلْ اَبْشَرَى يُبْشِرُ اس سے فعل عمر کیا بنے گا اَبْشِرْ يُبْشِرُ سے تُبْشِرُ علامت مزارے گرائی حمزہ لگا اور یہ فتحہ کے ساتھ آئے گا اور یہ مزوم ہوگا اَبْشِرُ تُو بشارت حاصل کر اور جب اس سے پہلے واو آئے گی تو ہم کہیں گے وَا اَبْشِرُ اُقرآن مجید میں آیا ہے تَتَنَزَلُ خاتب میں جب یہ فعل عمر بنانے میں جب حمزہ لگے گا تو اس پہ کسرہ کے بجائے خلاف قیدہ زمہ آئے گی اور وہ حمزت القطع ہوگا حمزت الوصل نہیں ہوگا بس یہ ایک ایکسپشن ہے وَنَا باقی تمام ابواب میں وہی فور اسٹیپ فارمولا ایز ایٹیز اپلائی ہوگا دیکھ لیں تفعیل میں فَعَلَى يُفَعِلُ مخاتب میں یہ بنے گا تُفَعِلُ اس سے ہم نے علامت مزارک گرائی اب یہ فا کلمہ متحرک ہے حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور لام کلمے کو مجزوم کر دیں فعل عمر بنان فَعِل اَلَّمَا يُعَلِّمُ سے فعل عمر بنے گا علم تُو علم دے اور آگے کی جنبواب میں وہ افتعالا يفتعیلو مخاتب میں تف تفتعیلو اب علامت مزارک ہم نے گرائی حمزہ تُو وصل لگے گا اور این کلمے پر کسرہ آئے قائدے کے مطابق اس پر کسرہ آئے گی لام کلمہ مجزوم ہوگا افتعیل اور یہ حمزہ تُو وصل ہے اِن فَعِل اِسْتَفْعِل یہ سب فعل عمر اسی طرح قائدے کے حساب سے بن رہے ہیں اور حمزہ تُو وصل باقی یہ تو ہوگئے چھے سیغے مخاتب کے اور سلاسی مجرد میں ہم نے غائب اور متقلم میں فعل عمر بنانے کے کیا طریقہ سیخہ تھا ٹیسٹ اب بہت نزدیک آگیا ہے نمبر ون علامت مزارے نہیں یہ بہت اہم چیز علامت مزارے نہیں گرے گی اور اس پہ لام عمر لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہوگا تو مزید فی میں بھی اس پہ علامت مزارے قائم ہے لام عمر لگا اور لام کلمہ مزوم ہوا لیوفعل فعلا یفعلو اس پہ لام عمر لگا اور لام کلمہ مجزوم ہوا لیوفعل وی فارمولا نو چینج لیوفعل اور فعل نہیں ہم نے سلاسی مجرد میں کیا پڑھا تھا فعل نہیں کا مطلب یاد ہے کہ بھول گئے ہیں جس میں کام سے روکنے کا منع کرنے کا مفہوم تو اس میں چودہ کے چودہوں سیغوں میں علامت مزارے قائم تھی کہیں سے بھی علامت مزارے نہیں گری تھی اور لاعنہی شروع میں لاتے تھے اور لام کلمہ مجزوم کر دیتے تھے اگزیکٹ وحی یہاں بھی اپلائی ہوگا چودہ کے چودہ سیغوں میں علامت مزارے قائم رہے گی شروع میں لاعنہی لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہو جائے گا بس اب اس کی ہم نے مشک کرنی ہے اللہ الرحمن الرحیم اب آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے کل کے سبق کی ایک وضاحت ضروری ہے کل جب ہم مزید فی سے فیل عمر بنانا سیکھ رہے تھے تو باب افعال میں ہم نے کیا کہا تھا اس سے جب قائدے کے حساب سے فیل عمر بنے گا تو وہ تو یہی ہوگا کہ علامت مزارے ہٹائیں گے فا کلمہ ساکھین ہے حمزت الوسل لگے گا این کلمہ پر کسرہ ہے اس پہ کسرہ آئے گی اور لام کلمہ مجزوم ہو جائے گا افعال لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ خلاف قائدہ استعمال ہوتا ہے اور افعال کے بجائے افعال استعمال ہوتا ہے اور اب چونکہ اس پہ فتحہ آگئی اس لیے یہ حمزت الوسل نہیں گا حمزت القطع ہو گیا اس سلسلے میں جو ضروری بات میں کل بتانا بھول گیا تھا وہ یہ کہ یہ صورتحال فیل کے ساتھ مخصوص ہے فیل میں افعال میں جو حمزت الوسل آئے گا حمزت الوسل آئے گا تو یا تو اس پہ زمہ ملے گی یا کسرہ ملے گی فتحہ نہیں ملے گی لیکن اس میں سب سے پہلے آپ نے حمزت الوسل کہاں پڑھا تھا لام تعریف میں وہاں پہ کیا ہے مسلمون سے المسلمون یہ بھی تو حمزت الوسل ہیں تو یہ بدا ضروری تھی کہ یہ جو بات میں نے کہی تھی یہ فیل کے ساتھ مخصوص ہے کہ فیل میں ہم کو حمزت الوسل پہ یا تو کسرہ ملے گی یا زمہ ملے گی فتحہ نہیں ملے گی چھا جی اب مزید فی کا مجھول سمجھنا ہے ہم نے اور اس میں وہ پہلی بات یاد کریں کہ پہلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ مزید فی ہم اس لئے کہتے ہیں کہ سی حرفی مادے میں کسی حرف کا یا کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ سلاسی مزید فی ہے لیکن ہم نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جس جو بھی حرف کا اضافہ ہوگا وہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا مطلب یہ ہوا کہ این اور لام کلمہ انٹیکٹ رہتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہاتی اس بات کو اس این میں رکھتے اب سمجھیں کہ سلاسی میں ماضی کا جو مجھول کا وزن ہے وہ کیا ہے فو ایلا تو ہم مزید فی میں بھی یہ جو ہے ایلا یہ انٹیکٹ رہے گا نو چینج یعنی این کلمے کی کسرہ اور لام کلمے کی فتحہ یہ برقرار رہے گی اور سلاسی میں این اور لام کلمے سے پہلے صرف فا کلمہ ہوتا تھا اس پہ زمہ ہوتی تھی مزید فی میں این کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ سے پہلے کوئی اقاد حرف اضافی ملے گا تو سب پہ زمہ دینی ہے این کلمہ سے پہلے جتنے بھی حروف ملیں گے سب کو زمہ لگانی ہے سوائے ساکن حرف کے جو حرف ساکن ہو خاموش بیٹھا ہو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے جو بھا بھا کرے اس کو ہم نے زمہ دینا ہے متحرک ہوگا تو زمہ دیں گے ساکن ہوگا تو ساکن ہی رہنے دیں گے اس اصول پہ دیکھ لیں افعلا اب ایلا ہونا چاہیے پہلے تو یہ فٹ کر لیں اور اس سے پہلے ایک فا کلمہ ہے اور ایک حمزہ ہے فا کلمہ ہے چونکہ ساکن ہی ہے ساکن ہی رہے گا اس کو ہم زمہ دے دیں گے افعلا فعلا اس کو ہم دوسری طرح لکھ رہے ہیں جب ہم تشدید کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا فعلا فعلا تو پہلے تو اس کا کریکشن کریں یہ ہونا چاہیے ایلا اور یہ ساکن ہی یہ ساکن رہے گا اس کو ہم زمہ دے دیں گے فعلا تو یہ کیا ہو جائے گا فعلا ٹھیک ہے جی اب ذرا ایک استپور آگئے جو میں فعلا پہلے تم اس کو ٹھیک کریں گے اللہ سے ایلا کریں گے یہ متحرک ہے اس کو زمہ دیں گے درکوئے صاحب اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے تو چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا تو یہ علف جو ہے یہ واؤ میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ اب اگلی سبق ہمارا آ رہا ہے اس لئے ابھی بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے عربی میں کچھ حروف ہیں جن کی کچھ حرکات کے ساتھ دوستی بڑی پکی ہے فتحہ کچھ را کی دوستی ہے علف کے ساتھ کچھ را کی دوستی ہے یا کے ساتھ اور زمہ کی دوستی ہے واو کے ساتھ اس کو ہم جب اس سبق پہ پہنچیں گے تو ہم اسطلعہ استعمال کریں گے کہ حرف کو حرکت کے مناسب حرف میں چینج کر دیتے ہیں یعنی اگر فرض کریں کہ یا ہے اور ما قبل زمہ لگی ہوئی ہے تو یا کو پھر ہم واو میں چینج کر دیں واو ہے یا یا ہے اور ما قبل فتح لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو علف میں چینج کر دیں حرف کے مناسب حرکت کے مناسب حرف میں تو وہی اصول یہاں پہ بھی ہے چونکہ علف سے پہلے زمہ لگی ہوئی ہے تو یہ علف جو ہے وہ واو میں چینج رہے گا زمہ کی رہے سے اسی طرح سے تفاول میں اس کو بھی بیسی لکھیں کھول کے تاکہ آپ کے بات سمجھنے ہاں دیں تفاولہ تو بہلے تو این علام کو ہم ٹھیک کریں گے اعلہ کریں گے یہ ساکین ہے اس کو ساکین رہنے دیں گے ان دونوں کو ہم زمہ دے دیں گے تفاولہ اور تفاول میں پھر وہی بات آئے گی کہ علف کو واو میں چینج کرنا پڑے گا تفا اللہ اس کو ہم کریں گے علا اور اس کو زمہ دیں گے اس کو زمہ دیں گے اب یہ نہیں پڑ سکتے اس کو واو میں تبدیل کریں گے یہ بنے گا تفوہ ایلا اسی طرح اب وہ کتاب میں دیو ہیں باقی سارے دیکھ لیجئے گا مزارے میں بھی آ جائیں اسی طرح سے کہ سلاسی مجرد میں مزارے کا وزن کیا تھا یو فالو تو یہ این اور لام تو انٹیکٹ رہے گا یعنی الو جو ہے یہ تو قائم رہے گا اپنی جگہ این کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ سے پہلے مزید فی کے غروف آئیں گے اور مزید فی کا حرف چاہے کہیں بھی آئے چاہے فا کلمہ کے بعد آئے یا فا کلمہ سے پہلے آئے اس سے پہلے علامت مزارے لگے گی تو علامت مزارے کی زمہ بھی قائم رہے گی یہ بھی چینج نہیں ہوگی اس کے درمیان جو حروف ہیں درمیان میں کیا باقی بچا ہے ایک فا کلمہ باقی بچا اور ایک مزید فی کا جو بھی حرف ہوگا وہ باقی بچا ان سب کو فتحہ دینی ہے سوائے ساکن کے اب دیکھ لیں اَفْ اَلَا يُفْ اِلُو یہ ہے نا مزارے معروف ہم مجھول میں جاننے کے لیے پہلے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے اَلُو کریں گے علامت مزارے پہ زمہ پہلے سے موجود ہے فا کلمہ ساکی نے اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے اور کوئی حرف ہی نہیں نا مزارے پہلے سے موجود ہے یہ کہ میں غلط کر گوں تو یہ ہو گیا يُفْ اَلُو يُفْ يُفْ اَلُو تھا اس میں معروف میں اور مجھول میں صرف این کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے يُفْ اَلُو اس لئے میں نے آپ سے کل کہا تھا مشکے کرتے ہوئے کہ اب این کلمہ جو ہے اس کی حرکت کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے مدد سے ہم نے پہچاننا ہے اسی طرح سے بابِ تفیل میں فَعَلَى يُفْ اَلُو اب سب سے پہلے تم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو عَلُو کرنا ہے علامتِ مزارے پر زمہ موجود ہے ساکن کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور متحرک حرف جو ہے اس پہ فتح لگانی تھی وہ فتح پہلے سے موجود ہے يُفْ اَلُو اس میں بھی پہلے ہم نے اس کو عَلُو ٹھیک کرنا ہے علامتِ مزارے پر زمہ موجود ہے فتح لگانی تھی وہ بھی موجود ہے يُفْ اَلُو اس کے بعد پھر دورا چنجیں زیادہ آتے ہیں اس لئے کہ اب علامتِ مزارے کی حرکت بدل جائے گی تَفْ اَلَو يَتَفْ اَلُو اب دیکھیں الو تو یہاں ٹھیک ہے ساکن کو ہم کچھ نہیں کہ سکتے ان دونوں پہ فتح پہلے سے موجود ہے علامتِ مزارے میں اب کیا کرنا ہے زمہ دینا ہے يُتَفْ اَلُو تَفْ اَلَو یَتَفْ اَلُو صرف يُتَفْ اَلُو ہو جائے گا یا علامتِ مزارے پر زمہ آ جائے گی وہ معلوم ہو جائے گا کہ مجود ہے چلیں جی ہم مش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں سمجھنا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رائز پیغور کریں کیا فرق ہے دونوں میں یہ اسم الفائل ہیں اور یہ صفت ہیں تو کیا اس میں نیکی کرنے اور محنت کرنے کا مفہوم نہیں ہے نیک میں اور محنتی میں وہی مفہوم ہے صرف اب یہ بتائیں کہ نیکی کرنے والے کی عربی کیا ہے اور نیک کی عربی کیا ہے نیک کی عربی تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سالہن کا وزن کیا ہے فائلن محنتی کی عربی بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ کیا ہے باب افتیال سے اسم الفائل ہے کیا سمجھ میں آیا کہ اسم الفائل بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے ہم کرتے آئے ہیں حصہ اول صالہن بھی استعمال کرتے آئے ہیں مجتہدن بھی استعمال کرتے آئے ہیں اس کے اور بھی استعمالات ہیں حامدن کیا ہے یہ بھی ہم نے بہت استعمال کیا ہے اس میں عالم ہے اس کو ہم معرفہ مانتے تھے حالانکہ تنوین لگی ہوئی ہے اس لئے کہ یہ اسم علم ہے اور وزن کیا ہے اس کا فائلن حمدہ یحمدوں سے حمد کرنے والا تو اسم علم بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علم کے نام پہ غور کیا ہے حمدہ یحمدوں کو بابے تفعیل میں لے جائیں کیا بنے گا حمدہ یحمیدو تحمیدن اب کیا مانے ہو جائیں گے حمدہ مانے حمد کرنا میں نے آپ کو اسی لئے بتا دیا تھا کہ جو مزید فی کے ابواب کی ایک ایک خاصیت بتائی تھی وہ ڈومینن خاصیتیں تھیں بلکہ لیکن اس کے علاوہ اور بھی خاصیتیں تو حمدہ پہلے ہی وہ ہے کیا متعدی باب تفعیل میں آیا تو اب اس میں دوسری خاصیت جو ہے باب تفعیل کی کہ کسی کام کو کسرت سے کرنے کا محبو وہ مانے آگے حمدہ یحمیدو تحمیدن مانے کسرت سے حمد کرنا اب یحمیدو سے اسم المفہول بنائے علامت مزارک گرے گی میم زمہ لگے گی این کلمے کو فتح دیں گے لام کلمے کو تنوین دیں گے کسرت سے حمد کیا ہوا اسم المفہول ہے اسم علم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہو گیا کہ ذرا جگا دیں ان کو سر جس لوگ کلاس میں نیا سبق پڑھایا جا رہا ہو تحجد نہ پڑھا کریں چلیں مو دو کے آئیں تو معلوم یہ ہو گیا کہ ایک خاص مفہوم دینے والا کوئی لفظ کسی بھی مادے سے آئے ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتا ہے جسے ہم وزن کہتے ہیں وہ اس کی ساخت ہے ایک خاص ساخت ہے لفظ کی ایک خاص مفہوم دے رہا ہے لیکن جملوں میں وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوگا لفظ جیسے تمام الفاظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوں گے وہ کن طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے ذرا آپ لوگ نوٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے چاہتے ہیں یہ کیا ہے المعلم المشتہدو مرقب توصیفی ہے المعلم یہ بھی اسم الفائل ہے علما یعلم تعلیمن سے معلم علم دینے والا اور مجتہدن یہ بھی اسم الفائل ہے ایک موصوف ہے اور دوسرا صفت ہے المعلم مبتدہ ہے مجتہدن اس کی خبر ہے قدما فعل ہے مجتہدن اسم الفائل ہے لیکن اس کا فائل ہے اسم الفائل ہے لیکن یہاں پر یہ بطور فائل کے آیا ہے اور ضربتو مجتہدن ضربتو فیل مجتہدن یہ اسم الفائل ہے اس جملے میں یہ بطور مفہول کے آیا ہے ان آمو مجتہدن یہ مضاف یہ مضافلہ اسم الفائل ہے مضافلہ بن کے آیا ہے تو اب یہ بات کے لئے روگی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ اسم الفائل ہو یا اسم المفہول ہو اس سے اصل مراد یہ ہے کہ ایک خاص مفہوم دینے والا لفظ کسی مادے سے آئے وہ اسی سانچے میں ڈھلے گا کنسٹرکشن آف ورڈ کا مسئلہ ہے پھر جملوں میں استعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ جملے میں جہاں جس طرح استعمال کیا جائے گا وہ اس کی پوزیشن ہوگی جملے میں یہ بات سنجھ میں آگئی جی اب ذرا ترجمہ دیکھیں ترجمہ دو ممکن ہیں مہنتی استاد دوسرا ترجمہ مہنت کرنے والا استاد کہلیں یا علم دینے والا کہلیں استاد مہنتی ہے یا استاد مہنت کرنے والا ہے دونوں ترجمہ ممکن ہیں آیا ایک مہنتی یا آیا ایک مہنت کرنے والا دونوں ترجمہ ممکن ہیں میں نے مارا مہنتی کو یا میں نے مارا ایک مہنت کرنے والے کو ایک مہنتی کا انعام یا ایک مہنت کرنے والے کا انعام اب یہ جملے اور مرقبات جو ہیں جب مجرد الہدہ ہوں گے تو دونوں ترجمہ ممکن ہیں دونوں ترجمہ درست ماننے پڑھیں گے لیکن جب عبارت میں استعمال ہوں گے تو عبارت کے سیاق و سباق سے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس ترجمہ کو ترجیح دی جائے گی اب ذرا مشتہدن یہ مزید فی سے اسم الفائل تھا جہاں جہاں مشتہدن ہے وہاں وہاں ظالمن لگا دیں سیچویشن وہی رہے گی ظالمن سلاسی مجرد سے فائلن کے وزن پر اسم الفائل ہے وہاں وہ صفت موصوب بنے گا یہاں خبر بنے گا المعلم ظالمن دو ترجمہ ہوں گے کہ استاذ ظالم ہے یا استاذ ظلم کرنے والا ہے قدم ظالمن آیا ایک ظالم یا ایک ظلم کرنے والا ضربت ظالمن میں نے مارا ایک ظالم کو یا میں نے مارا ایک ظلم کرنے والے کو انعام ظالمن وہی پوزیشن ان سب جگہوں پہ آپ ظالمن کے بجائے مظلومن لگا دیں وحی صفت موصوب وحی مبتدہ خبر وحی فیل فائل فیل مفہول اور مضاف مضافل اصل صورتحال جو ہے وہ یوں ہے اسی لیے اکثر کتابوں میں آپ کو یہ لکھاوا ملے گا کہ اس میں صفت فائل ان کے وزن پر بھی آتا ہے اور مفہول ان کے وزن پر بھی آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک لفظ کا کنسٹرکشن ہے ایک خاص مفہوم دینے اور لفظ ایک خاص سانچے میں ڈلتا ہے ایک خاص قائدے سے بنتا ہے پھر وہ لفظ جملے میں جہاں جس طرح استعمال ہوگا وہ اس معنی میں استعمال ہوگا وہ اس کی پوزیشن ہوگی تو اس میں صفت کے دو وزن آپ کو پتہ لگے فائل ان بھی اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا صرف اس میں صفت نہیں اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا مفہول ان اسم المفہول چاہے مزید فی سے ہو سلاسی مجرد سے ہو وہ اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا خبر بھی آئے گا مقتدہ بھی آئے گا وہ سب بنے گا جملے میں جہاں جیسے آئے گا لیکن اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا ایک اور وزن ہے فہیلن جیسے حلاظر قیاس اس وزن میں بھی عام طور پر زور کس پہ ہوا عام طور پر اسم الفائل کا مفہوم ہوتا ہے رحیمن کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں رحم کرنے والا سمیعن کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں سننے والا بصیرن دیکھنے والا عام طور پر لٹس سے 98-99% فہیلن کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں اسم الفائل کا مفہوم ہوتا ہے ایکسیپشنل کیسز میں کچھ الفاظ ہیں جس میں اسم المفہول کا مفہوم آجاتا ہے اُلڑ جاتی ہے بات مثال کے طور پر رجیمن اب اس کے معنی رجم کرنے والا نہیں ہے رجم کیا ہوا یہ ایکسیپشنز ہیں رول یہ ہے کہ فائلن کے وزن میں جب کوئی لفظ مادہ ڈھلتا ہے اس میں بھی اسم الفائل کا ہی مفہوم پیدا ہوتا ہے عام طور پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائلن اور فائلن کے وزن میں فرق کیا ہے فائلن کے وزن میں جس صفت کا ذکر ہو اب تم اس کو صفت کہہ سکتے ہیں فیل کے وجہ جس صفت کا ذکر ہو اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والے میں وہ صفت پہلے نہیں تھی وقتی طور پر ہو گئی اور پھر چلی گئی راہمن رہم کرنے والا رہیمن رہم کرنے والا فرق یہ ہے کہ کوئی بہت ہی فیرون صفت سردار کسی وقت بھول چوک سے ہی سئی کو رہم کر بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ راہم ہے رہیم نہیں ہے فائیل کے وزن میں جو بھی صفت آئے گی اس میں پرپیچول ہونے کا مغفوم ہے ہمیشگی اور دوام ہر وقت ہر حال میں وہ صفت اس کے اندر موجود تصور کی جاتی ہے تو فائیلون اور فائیلون کا فرق سمجھ میں آگیا اس میں بھی عام طور پر لگا لیں کہیں کہیں کوئی استثناء مل جائے گا کہ کہیں کہیں آپ کو فائیلون کے وزن پر کوئی اقاد ایسا مل جائے گا جس کی صفت میں دوام کا تصور موجود ہوگا لیکن وہ ایکسپشن کہیں گے ہم رول نہیں کہیں گے رول یہی ہے کہ فائیلون میں وزن میں جس صفت کا ذکر ہوگا اس میں دوام اور ہمیشگی پرپیچول ہونا اور راہیم فائیلون کے وزن میں جس صفت کا ذکر ہے اس کا انسیڈینٹل ہونا وقتی ہونا اب یہ نوٹ کر لیں کہ فائیلون کے وزن پر جو صفت آتی ہے زیادہ تر پھر نوٹ کریں زیادہ تر عام طور پر باپ کرومہ سے آتی ہے لیکن باپ کرومہ کیا ہم نے کیا صفت بتائی تھی آپ کو کہ اس میں عام طور پر اس کام کا ذکر ہوتا ہے جو مستقل ہو اور اسی لئے جب فائیلون کے وزن پر ہم آپ کو اسم الفائل سکھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ باپ کرومہ سے فائیلون کے وزن پر صفت نہیں آتی اسم الفائل نہیں بنتا باپ کرومہ سے فائیلون کے وزن پر بنتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور باپ سے فائیلون کے وزن پر اسم الفائل نہیں بنتا لیکن بہت کم اور باپ کرومہ جو ہے وہ تتقیبا پورا کا پورا with few exceptions اس میں اسم صفت جو ہے وہ فائیلون کے وزن پر بنے گی دوسرے اب باپ سے فائیلون کے وزن پر صفت جو ہے وہ بہت ریئر ہے بہت کم ہے لیکن اگر دوسرے کسی باپ سے فائیلون کے وزن پر آتی ہے تو اس میں مفہوم بہی ہوگا پرپیچول ہونے کا یہ تو ہو گئی مستقل اور دائمی صفات اور یہ ہو گئی وقتی حادثاتی انسیڈنٹل صفات کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم نہ تو آرزی کہہ سکتے ہیں حادثاتی کہہ سکتے ہیں اور نہ دائمی کہہ سکتے ہیں یا یوں کہلیں کہ جو وقتی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں اس لیے کہ وقتی طور پر آتی ہیں لیکن دوبارہ پھر پلٹ کے آ جاتی ہیں جیسے بھوک پیاس غمگین ہونا خوش ہونا غمگینی خوشی یہ صفات جو ہیں یہ دھوپ چھاؤں کی طرح آتی جاتی رہتی ہیں اب ان کو نہ تو ہم ٹوٹلی آرزی کہہ سکتے ہیں اور نہ ٹوٹلی مستقل کہہ سکتے ہیں بیچ بیچ کا معاملہ ہے اس کے لیے زیادہ تر فائلون کا وزن استعمال ہوتا ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں فرہن خوشی خوش ہونا اور یہ صفات جو ہیں یہ زیادہ تر ایک اور لاز پڑھا تھا ہم نے خاسمون جگڑالو خاسمون تو اس کو کہیں گے کہ جو ہر وقت آس دن چڑھائے ہوئے لیکن جو شارٹ ٹیمپرڈ ہے غصہ آیا جگڑا کیا پھر گلے بھی مل لیے پھر لڑ لیے پھر گلے مل لیے یہ خاسمون فرہن فائلون کے وزن پر اور یہ زیادہ تر باب سمیہ سے آتے ہیں زور جو ہے وہ زیادہ تر پہ ہے کہیں اور سے ملے تو پریشان نہ ہوں لیکن فائلون کے وزن پہ آئے گا تو عام طور پر یہی کنشپٹ ہوگا کے آنے جانے والی چیز نہ اس کو ٹوٹلی امارزی کہہ سکتے نہ ٹوٹلی پرمنٹ کہہ سکتے یہ تو وہ اوزان ہیں فائلون مفہولون یا مزید فی سے اسم الفائل اسم المفہول فائیلون اور فائلون جو عام طور پر اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن صفت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل فنوامنا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ یہ اوزان جو ہیں یہ تو درخت کا تنہ ہیں اس تنے میں سے اب تین شاخیں نکلیں گی ایک شاخ ایسی صفت جس کا تعلق رنگ سے یا جسم کے عیوب سے یا ہلیے سے ہو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہری کتاب لال قلم اب یہ ہرا اور لال جو ہے یہ کتاب اور قلم کی صفت ہے ہم کہتے ہیں اندھا آدمی گونگا لڑکا یہ جسمانی عیوب ہیں تو یہ ایک شاخ بن جاتی ہے اس کے لیے اس میں صفت جو ہے وہ الگ وزن پر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الوان عیوب الوان لون کی جمع ہے رنگ اور عیوب ان کا وزن یہ صفت کی ہی ایک شاخ ہے لیکن ان کا وزن علق ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے فیلال جو تقسیم ایک کلاسیفکیشن ہے وہ سمجھ لیں دوسرا دوسری شاخ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگڑی اس لیے کہ گوڈ یہ بھی اپنی جگہ ایک صفت ہے لیکن جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو ہم گوڈ نہیں کہتے بیٹر کہتے ہیں اور جب ہم کمپیریزن میں کسی کو ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں اسم تفضیل تفضیل دیکھیں یہ باب تفلیل فضل سے فضل یفضل تفضیلا فضل دینا اسم تفضیل اور دوسرا تیسرا ہے اسم المبالغہ یعنی صفت کہی یہ شاق ہے جب صفت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ تفضیل میں اور مبالغہ میں فرق کیا ہے تفضیل جو ہے وہ ہمیشہ کسی کے کمپریجن میں آئے گی مبالغہ جو ہے وہ کمپریجن سے بے نیاز ہے بزاتے خود مکتفی ہے ہم 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 یہ کہہ 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 کہ اس کلاس میں فلا صاحب سے زیادہ ذہین ہیں اور کسی ایک کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہیں لیکن اس کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہو سکتا ہے کہ وہ ذہانت کی شدت کو نہ پہنچا ہو ہو اس کی ذہانت تو ہم سب سے ادا ذہانت ذہین اس حضاب سے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے کمپریجن کے مقابلے میں لیکن کمپریجن کے بغیر کسی میں ذہانت کی شدت دیکھیں گے تو ہم پھر مبالغے کا سیغہ استعمال کریں تو یہ تین شافیں بنتی ہیں الوان ویوب ان کا وزن الگ یہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد اسم تفضیل کمپریٹیو ڈگریز صفت کی اس کا وزن الگ وہ ہم نے پڑھنا ہے اور اسم مبالغہ اس کے کچھ اوزان ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے فیلال افدرہ ہومورک لے لیں